قرآن مجید جس انسان کو جتنا علم ملا ہے جتنی صلاحیت ملی ہے اس کا امتحان بھی اسی کے لحاظ سے اگر مجھے کسی چیز کا زیادہ علم مل گیا مجھے زیادہ سہولت سے علم حاصل کرنا میسر ہو گیا تو اس کے لحاظ سے میں نواب سے ہو سختی یا نرمی کا سوال نہیں ہے اصل سوال یہ ہے وہ تو پروردگار ہر ایک سے نرمی ہی رکھتا ہے محبت رکھتا ہے رحمت ہی ہے اس کی رحمت ہی ہوتی ہے تو سختی نرمی کا سوال نہیں ہے اصل سوال یہ ہے کہ مجھے ملا کیا تھا اس کو قرآن نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تمہارا امتحان کرتا ہے فی ما آتاکو اسی میں جو اس نے تمہیں دیا ہے یعنی علم دیا ہے تو جتنا دیا ہے دونت دی ہے تو جتنی دی ہے معاقع جتنے فرام کیے ہیں ان کے لحاظ سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے سب کو ایک پرچہ نہیں پکڑا دیا گیا اور اس میں سختی اور نرمی کا تعلق میرے طرز عمل سے ہے یعنی میں انسان کی حیثیت سے غلطیاں کرتا ہوں مجھ سے کوتائیاں ہو جاتی ہیں میں پھسل بھی جاتا ہوں لیکن میں سرکشی نہیں اختیار کرتا ہوں میں ریبیلیس ایٹیٹیوٹ نہیں اپنے ہنڈیورپ کر لیتا ہوں تو جو شخص شعور رکھتا ہو کم یا زیادہ سرکشی کا رویہ اختیار کرے گا وہ ناقابل باپی ہے اگر آپ آجز بندے ہیں ہم سب آجز بندے ہیں غلطی بھی کرتے ہیں شعور کے باوجود غلطی کر دیتے ہیں ہزل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو یہی بشارت دیئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے تو بنیادی معاملہ سختی اور نرمی کا نہیں ہے بنیادی معاملہ میرے اور آپ کے طرز عمل کا ہے طرز عمل ایک آجز بندے کا ہے تو بڑی سے بڑی چیزیں معاف ہو جائیں گے اور طرز عمل ایک باگی کا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی پکڑے جائیں گے بڑیادی بات یہ ہے اور اسی کو ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے ہیں رکھنے کیولئی بات پر بھی پڑی چاہیے ہیں بہیک Serie موسیقی